موسیقی السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے دس ایز می خوشبخت خان اور میرے چینل کا نام ہے خوشبخت خان چینل پر پہلی بار آیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے بلکہ آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر ایک ویڈیو کی نوٹفیکیشن بروقت آپ لوگوں کو مل سکے اور آپ لوگ میری اچھے اچھے اور پہلے پہلے ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے کافی دنوں سے میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی ابھی پہ میری طبیعت پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے لیکن کافی دن ہو گئے تھے میں نے ویڈیو نہیں بنائی اس وجہ سے ویڈیو بنا رہی ہوں آپ کو میری آواز سے پتہ لگ رہا ہوگا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے مجھے زکام ہے خانسی اور بخار جس کے وجہ سے کوئی بھی ویڈیو میں نے اپلوڈ نہیں کی لیکن اب بھی تھوڑی سی ہمت آئی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لئے ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں تو یہ ویڈیو ہے آپ لوگوں کی تمام لوگوں کی جن کی بھی سکن پر پگمنٹیشن ہے کسی بھی قسم کے نشان ہے آپ لوگوں کی تمام نشانوں کو ختم کرنے کے لئے پگمنٹیشن کو دور کرنے کے لئے میں یہ والی رمیڈی آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں آج سے پہلے شاید ہی کسی نے آپ لوگوں کو یہ بتائی ہوگی رمیڈی جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں تو یہ جو پاورڈر ہے یہ کس چیز کا پاورڈر ہے یہ ہے آملہ پاورڈر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آملہ کھانے کے بھی کتنے زیادہ فائدے ہیں اور ابھی یہ سردیاں ہیں سردیوں میں تو آپ لوگوں کو فریش فریش آملے مل جاتے ہیں اگر آپ اس کا روز استعمال کرو تو آپ لوگوں کی سکن پر ایک جادو سا ہو جائے گا یہ آملے کا پاورڈر ہے ہم لوگوں نے ڈریکٹ آملے کا جوس تو چہرے پر ہم کبھی بھی نہیں لگا سکتے تو اس لیے اپنی سکن پر لگانے کے لیے ہمیں اس طرح کی پاورڈر کی شکل میں یہ پنسار کی سٹور سے بہت ایزیلی مل جاتا ہے تو آپ لوگ اس کو پنسار کی سٹور سے خرید سکتے ہیں وائٹمن سی سے یہ بھرپور ہوتا ہے انٹی انفلمیٹری ہوتا ہے انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے اور آپ لوگوں کی سکن کے لیے وائٹمن سی کے کیا کام ہے یہ تو آپ لوگ سب جانتے ہوں گے آپ لوگوں کی ایکنی کو یہ ٹھیک کرتا ہے آپ لوگوں کی سکن کے جو کمپلیکشن ہے اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے آپ لوگوں کی سکن میں گلو لے کر آتا ہے اور اگر آپ لوگوں کو سکن میں کہیں پر بھی ڈاک پیچز ہومے ہیں آپ لوگوں کی سکن ان ایون سکن ٹون ہے تو اس کو بھی یہ بہتر بنانے میں بہت کارامت ثابت ہوتا ہے ہم لوگوں نے یہ لیا ہے ون ٹیبل سپون آملہ پاودر آپ لوگوں نے اس کو کب کب یوز کرنا ہے یہ سارا کچھ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں اگر مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ڈھیر سارا سپورٹ کرنا ہے کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے اور اس لیے میں آپ لوگوں سے بار بار کہتی ہوں کہ آپ لوگ پلیز مجھے سپورٹ کیا کریں تو میں نے ون ٹیبل سپون یہ آملے کا پاودر لیا ہے اس میں آپ لوگوں نے کیا شامل کرنا ہے دو چیزیں آپ لوگوں کو بتاؤں گی آپ لوگوں کے گھر میں جو بھی چیز آویلیبل ہوگی آپ لوگ اس کو ایزی لی لے سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس میں اگر آپ لوگوں کے گھر میں شہد موجود ہے ہنی موجود ہے تو یہ بہترین ہے اگر آپ اس کو یوز کریں گے اگر آپ لوگوں کے گھر میں شہد موجود نہیں اور آپ لوگ افورٹ نہیں کر سکتے شہد کو پرچیس کرنا تو پھر اس کا ایک اور حل ہے آپ لوگ وہ یوز کر کے اپنی سکن کو خوبصورت بنا سکتے ہیں تو جو سیکنڈ آپشن ہے میرے لئے یہ فرسٹ آپشن بہت بہترین ہے اگر آپ لوگوں کے پاس شہد ہو تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا آپ لوگوں کے سکن بڑی حسین ہو جائے گی لیکن اگر شہد موجود نہیں ہے تو پھر آپ لوگ کیا یوز کریں گے اگر شہد موجود نہیں ہے پھر آپ لوگ روز وارٹر کا استعمال کر سکتے ہیں پھر آپ لوگ اس کو روز وارٹر میں ہی بنائیں گے آپ لوگ اس کا پیسٹ سا بنا کر چہرے پر لگائیں گے میں نے اس میں شامل کرنا ہے شہد اور شہد آپ لوگوں کے پاس کوئی سا بھی ہو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہ والا ہے اور یہ آلموسٹ ختم ہونے والا ہے اس کے بعد پھر میں نیا جو ہے نئی بوٹل لے کر آوں گی ابھی اس سے گزارا ہو جائے گا یہ چل جائے گا تو ہم لوگوں نے اس میں یہ شامل کر کے بہت اچھا سا ایک پیسٹ بنانا ہے جو ہمارے فیس پر اچھے سے اپلائے ہو سکے سردیاں ہیں سردیوں کی وجہ سے شہد بھی رک رک کے آ رہا ہے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ شہد کب تک باہر نکلتا ہے اپنی بوٹل سے تو یہ نکلے گا تو پھر ہم اس کا استعمال کریں گے اگر تو سکن کو خوبصورت بنانا ہے تو آپ لوگ اس کا استعمال کیجئے شہد آپ لوگوں کے سکن کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے آپ لوگوں کے سکن میں ایک جان آ جاتی ہے جب آپ لوگ شہد کا استعمال کرتے ہیں اپنی سکن پر اور شہد کو کھانے کے شہد کو پانی میں ڈال کر پینے کے بھی بہت سے فوائد ہیں تو ہم نے اس کو شامل کرنا ہے شہد کو آملہ پاورڈر میں رک رک کے آ رہا ہے ایک تو سردی ہے سردی کی وجہ سے تو یہ شہد ہم نے لے دیا ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو مکس کرنا ہے تو ویورز اس کو مکس کرنے کے بعد اس طرح سے کریمی سا پیسٹ ہمارے پاس آ جائے گا اور جب بھی اس طرح کی کنسسٹنسی میں آ جائے گا پھر آپ لوگوں نے اپنے دھولے ہوئے فیس پر اس کو اپلائے کرنا ہے اور دھولے ہوئے فیس پر اپلائے کرنے کے بعد اس کو آدھا گھنٹے کے لیے اپنے چہرے پر لگے رہنے دینا ہے آدھے گھنٹے کے بعد آپ لوگ اس کو لوک فار موٹر سے واش کر لیں گے اپنے چہرے کو اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ فرس ٹائم یوز میں ہی آپ لوگوں کو اتنا اچھا ریزرٹ ملے گا کہ پھر آپ لوگوں کا دل کرے گا کہ آپ اس کو ہر وقت یوز کریں تو آپ لوگوں نے اس کو ہفتے میں تین بار لازمی یوز کرنا ہے پاورڈر اپنے پاس رکھ لیجئے بہت سستہ ملتا ہے اور آپ لوگوں کی سکن کو بہت زیادہ فائدی اس سے حاصل ہوں گے تو ٹرائے کر کے ضرور دیکھنا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ہے دیر سارا سپورٹ کرنا ہے ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا دھیروں دھیروں خیال رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اور پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا اور دھیر سارا سپورٹ کیجئے گا